الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمنتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وعلی آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیخ والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَنْ تَبْتَغُوا فَدْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُوا اللَّهَ إِنْ دَلْمَشْعَرِ الْحَرَابِ وَذْكُرُوهُ كَمَا عَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الرَّوَالِ لِي ثُمَّ عَفِيدُ مِنْ حَيْسُ عَفَادَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ صدق اللہ العظیم بحمد ہی تعالی آج ہم سورہ البغرہ کی دو آیات مقدسہوں کی تفاصیل تفصیل جو ہے اس کو کرنے کی پرشش کریں گے آیت نمبر مان نائٹی ایٹ اینڈ مان نائٹی نائم یہاں ان دو آیتوں کے اندر بھی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو آداب ہیں اور حج کے زمانہ جہلیت کے اندر جو خرابیاں تھی ان کی درستی بھی بیان فرمائی ہے اور امت مسلمہ کو حج کے آداب کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں وہ بھی تعلیم فرمائی ہیں ارشاد فرمایا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَوْ فَدْلَمْ بِنْ رَبِّكُمْ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تمہارے لئے کوئی حرج نہیں ہے اَنْ تَبْتَوْ فَدْلَمْ بِنْ رَبِّكُمْ کہ تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اس بارے میں تمہارے اوپر کوئی پامندی نہیں اور ایسا کرنے میں تمہارے اوپر شریع اعتبار سے کوئی گریفت نہیں ہے آپ نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا کہ حج میں باس تقرار اور ڈیبیٹ سے منع کیا گیا لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا تو قدرتی طور پر ذہن کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جب انسان تجارت کرتا ہے تو تجارت کے دوران بھی اس طرح کا باس مباسہ اور ڈیبیٹ وہ possible ہے اور لڑائی جھگڑا ممکن ہے تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ حج کے دوران رزق حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ آیت نبارکہ بھی ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی ہے جن کا نظریہ یہ تھا کہ جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو حج کے ایام میں کسی طرح کی کوئی روزی کمانا مزدوری کرنا تجارت کرنا رزق کمانا اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک دنیا والا معاملہ ہے تو دنیا والے معاملے کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہو سکتا ہے یاد رہے کہ ہمارا مزد اس نے ہماری دنیا کے کانسیپٹ بھی اس طرح درست کر دیئے ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے سر انجام دیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیش نظر تو وہ پھر دنیا دنیا نہیں رہتی بلکہ وہ بھی دین بن جاتا ہے تو رزق اگر انسان اخلاص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ رزق حلال کی طلب اور تلاش کے لیے نکلتا ہے تو اس کو تو جہاد کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے بہت بڑے فضائل اور اس کو فرض کران دیا گیا رزق حلال کی تلاش اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کو کئی مقامات پر اپنا خواہ فضل کران دیا ہے رزق حلال کی تلاش تو سو حاج کے دنوں میں اگر کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے خرید و فروک کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج ہے نہیں ہے اس سے یہ کہنا کہ اس کے حاج کے اندر کوئی پریشانی ہو گئی یا اس کا حاج جو ہے وہ درست نہیں ہوا اس کی بلکل بھی اسلام اجازت نہیں دیتا اور ایسا فتوہ لگانے کی کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے حاج کے دنوں میں خاص طور پر اگر کوئی بندہ تجارت کی نیت لے کر جاتا ہے تو یہ غیر مناسب ہے اور حج کی روح کے علاقے ہیں لیکن مقصد اصل حج کرنا ہے اور حج کے دوران اگر اس طرح کی کوئی نوبت بنتی ہے کہ انسان کو مزدوری یا تجارت یا فرید و فروک تو اس کی اسلام اجازت دیتا ہے اور یہ آیت کے اس حصے میں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنْ بلکل واضح طور پر بیان خرما دیا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے فضل ہے اگر حلال طریقے سے نیت کے ساتھ اس کو تم سر انجام دیتے ہو تو یہ فضلِ الٰہی ہے اس کو حاصل کرنے میں تمہارے لئے کوئی حرج ہے نہیں ہے فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَادٍ فَذْقُرُ اللَّهَ اِمْدَا الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اب یہاں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے فَإِذَا عَفَدْتُمْ مِنْ عَرَفَادٍ جب عرفات سے تم لوٹو گروہ در گروہ عفادہ کا مطلب بیسے ہوتا ہے یعنی مجوم کی صورت میں چلنا گروہ در گروہ چلنا تو آپ کو باتا ہے نوزل ہجہ کو عرفات کے اندر ٹھہرنا جس کو وقوف عرفات کہا جاتا ہے اور زوال کے بعد سے لے کر یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پر ہے وقوف قیام اور وہاں پر ٹھہرنا یہ حج کا بہت بڑا رکن ہے اگر کسی بندے کا وقوف عرفات رہ جائے تو پھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی یعنی حج کے اصل مقاصد کو پھر اس نے گم کر دیا حج ادا کوئی نہیں ہوا تو نوزل ہجہ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرا جاتا ہے اور مشرقین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی وہاں سے نکل پڑ گئے تھے لیکن اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ یہ اور اللہ کے نبی کی جو سنت صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے کے بعد عرفات کے میدان سے پیر مصدفہ کی طرف جو ہے وہ تشریف لاتے اور طریقہ یہ ہے یعنی عرفات کے دن نوزل ہجہ کو مقام عرفات پر وہاں پر وقوف کیا جائے اور وہی پر زور و رسل کی نماز اس کو ملا کر پڑا جاتا ہے زور کے وقت میں اور غروب آفتا تک وہی پر پھیرنا جب سورج غروب ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑے ہوئے ہے عرفات پر وہاں سے مصدفہ کی طرف جو ہے وہ حجیوں کا آنا ضروری ہے اور مصدفہ آ کر مغرب اور عشاء کی نماز کو عشاء کے وقت میں ملا کر جس کو جمع بین السلطان کہا جاتا ہے وہاں پر مصدفہ کے اندر وہ ادا کریں گے تو وہ حکم ہو رہا ہے کہ جب تم عرفات سے نکل پڑو اور وہاں سے چل پڑو کدھر ہے مصدفہ کی طرف جب مصدفہ کی طرف تم نکل آؤ تو کیا کرو وہاں آ کر فَذْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ پر ذکر کرو عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مشعرِ حَرَامِ کے پاس اب مشعرِ حَرَام ایک تو یہ ہے کہ پوری کی پوری وادی یعنی جو مصدفہ ہے اس تمام کو مشعرِ حَرَام کہا گیا ہے ایک تو اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے مشعر کا مطلب ایسے نشانی ہے حرام مقدس ٹھیک ہے تو مشعرِ حرام یعنی اللہ کی بڑی ہی مقدس نشانیاں سمجھ لیں اور بڑی ہی عزت والی چیزیں جو ہے وہ سمجھ لیں تو وہ سارے کا سارا جو مصدفہ ہے اس کو مشعرِ حرام کہا گیا ایک بات دوسرے نمبر پہ پہاڑی اس کے اوپر ایک خاص مسجد جو ہے اس مقام کو مشعرِ حرام کہا گیا یہ بھی حدیثِ پاپ کے اندر موجود ہے تو بھارا جو بھی تفسیر ہو مشعرِ حرام کے پاس آ کر اللہ کا ذکر کرو اور ذکر اللہ کا مطلب ہے اللہ کا شکر ادا کرو اس کا ذکر کرو تصویحات بیان کرو اپنے لئے دعائیں کرو یہ جب تم اکٹھے ہو جاؤ گے وہاں پر تو یہ دمانہ جہلیت کی طرح اس طرح کا عمل نہیں ہوگا کہ وہاں پر کوئی جو ہے وہ تماشے لگے گے اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ مفاخرت کریں گے اور ایک دوسرے کی اوپر جو ہے وہ تفاخر نسلی جو ہے اس کا اظہار کریں گے اس طرح کا معاملہ نہیں اسلام نے تمہارے اجتماع کو کیا کہا ہے کہ تم اللہ کے ذکر کے ادر اپنے اجتماع کو مشہور رکھو جب تم عرفات سے مصطرفہ کی طرف آ جاؤ تو وہاں اللہ کا ذکر کرو ذکر سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے اور ذکر سے مراد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں اللہ کا نام بھی ہو سکتا ہے تصویحات بھی ہو سکتی ہیں دعا بھی ہو سکتی ہے اور مغفرت اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کی کامیابی کی دعا یہ ساری چیزیں کیا ہے ذکر اللہ کے اندر آتی ہے وَذْءُ رُوحُ کَمَا خَدَاكُن اور وہاں پر ذکر کرو ایسے جیسے کہ تمہیں ہدایت کی گئی ہے یعنی اس کا طریقہ اپنی طرف سے کوئی اجاز نہیں کر لینا آپ نے کیونکہ حاج ہے اور عبادت ہے تو عبادت کے اندر آپ اپنے طور پر کوئی نیا طریقہ اس کو جاری کر کے اسے اسلام کی طرف منصوب نہیں کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا وہی تمہارے لئے سنت ہے یعنی وہاں پر دعائیں مانگو اور اللہ کی تصفیحات بیان کرو اور اپنی مغفرت کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگو اور کسی بھی اعتبار سے کوئی غیر شریع کام وہاں پر نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ ذکر اللہ کہیں اپنی طرف سے ایجاد کر کے وَإِنْكُنْ تُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ غَوْلِ اگرچہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے یعنی بھٹک رہے تھے دلالتوں کے اندر ہندیروں کے اندر اسلام کی روشنی ہے کہ اس نے تمہیں گمراہیوں سے نکالا تاریکیوں سے نکالا ہندیروں سے نکالا اور تمہیں نورِ اسلام سے منفر کیا اور تمہارے دل کو جگ مگایا اور ایک بالکل سیدھا راستہ تمہیں دکھایا جس میں گمراہی کے حوالے سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے بلکہ خالصہ تر اس کے اندر روشنی ہی روشنی ہے نور ہی نور ہے ہدایت ہے تو اس پر تم اللہ کا شکر بھی کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تمہیں گمراہی سے جو ہے وہ نکال لیا ہے اس کو خاص طور پر تمہیں یاد رکھو اور اپنے زمانہ جہلیت والی وہ چیزیں جن کے اندر تم زمانہ جہلیت میں دلدل کے اندر گمراہی کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اس کو یاد کرو کہ اللہ نے اس دلدل سے نکال کر تمہیں کس طرح اسلام کا جو ہے وہ نور عطا فرمایا ہے سُمَّ عَفِيدُ مِنْ حَيْسُ عَفَادَ النَّاسِ وَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمُ آیت کے اس حصے میں جو طبقاتی کش مکش ہے اور اونج نیچ کا جو ایک غیروں کا تصور ہے غیر مسلموں کا تصور ہے یہیں دعانہ تصور ہے یہ زمانہ جہلیت کے اندر جس میں اونج نیچ ذات پاک اس کا بڑا پرچاک کیا جاتا تھا آیت کے اس حصے میں اس کی جڑے جو ہے وہ کھار دیں اور اس نسلی تفافر کے بدھ کو بلکل پاش پاش کر کے رکھ دیا گیا ہے ہوتا یوں تھا کہ زمانہ جہلیت میں بھی قریش لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں عرفات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے عرفات میں جا کر اور پھر واپس مصدلفہ کی طرف پلٹ کر ہم نے آنا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بڑے بہادر ہیں اور ہمیں بڑے عزت ہے جناب ہم جاہے وہ کعبہ کے متبلی ہیں تو ہمارا ایک اپنا مکان ہے ہم جیسا کول ہو سکتا ہے ہم ان عام لوگوں کی طرح عرفات کے میدان میں جا کر وہاں پر حقوف کرنے کے بعد پھر واپس پلٹ کر مصدلفہ آئیں سمجھتے کہ ہماری شان کے خلاف ہے اور یہ ہمارے لئے درست نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ یہ حاج کے معاملے میں تو ہے ہی مسابہ آپ دیکھیں حاج کے اندر تو آپ اپنے سلے میں کپڑے نہیں پھیل سکتے ہم سلے کپڑے ہیں اور ایک ہی طرح ہے آپ کی زبان پر لپ بیک والا اور سارے کے سارے نسلی تفاخر کوئی شاہ ہے یا قضاء ہے ایک لباس کے اندر ملہوظ ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر تو یہاں پر نسلی تفاخر کا کیا ملتا ہے اب تمہیں اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام سے پہلے جو غلطیاں ہوئیں وہ تو سو ہو گئے اب جب تم اسلام لے آئے اب تمہیں کیا کرنا ہے جس طرح باقی لوگ عرفات کے میدان سے واپس پلٹ کر آتے ہیں تمہیں بھی وہاں سے ہی واپس پلٹ کر آنا ہے یہ نسلی تفاخر جو ہے اس کو اللہ کے قرآن نے بلکل اس کی جڑے جو ہے وہ کھار دی ہیں اور میرے نبی نے آخری قطبے کے اندر قطبہ حجد الویدار کے اندر بلکل واضح طور پر یہ الفاظ اشارت فرمائے تھے کہ کلکم من آدم وآدم من طراب اور پھر فرمائے تھا لا فضل لعربی فرمائے تھا فرمائے تھا جس کے دل میں جس کے دل میں جتنا زیادہ خوف خدا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں اس کا بلاند درجہ اور بلاند رتبہ ہوگا تو یہاں فرمائے سُمَّا أَفِیدُو پھر تم بھی لوٹو وہاں جا کر واپس پلٹو مِنْ حَيْسُ عَفَادَ النَّوَاسُ اسی جگہ سے جہاں سے دوسرے لوگ واپس پلٹ رہے ہیں یعنی عرفات کے میدان میں جاؤ مجموعہ نکانا کہ قریش وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عرفات کے میدان میں جانے کی کیا ضرورت یہ ہمارے لئے کہتے ہیں ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم جا کے وہاں پر مقوف کریں اور اتنا ٹائم جی ہے وہ وہاں پر لگائیں ہمیں بڑی عزت ہے ہم بڑے بہادر ہیں بڑی ہماری شان ہے دوسرے لوگ جائیں جو عربی قسم کے ہیں یا دیگر جو ہے وہ عرب کی شاخوں سے جن کا تعلق ہے ہم نہیں جائیں اللہ نے فرمایا تم بھی وحی سے واپس پلٹو من حیث افاد انداز جس جگہ سے باقی لوگ جا کر واپس پلٹ رہے ہیں تاکہ مسابات اور برابری ہو جائیں وَسْتَمْ فِرُ اللَّهِ اور اس سلسلے میں اللہ سے معافی بھی مانگتے رہا کرو یہ جو پیچھے گزر گیا معاملہ یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں تھا اس پہ اللہ سے معافی مانگو کہ جو تم تفاقر کے اندر پڑے رہے ذرا اپنے آپ کو دیکھو تمہارے اندر اور ایک دوسرے انسان کی اندر فرق کیا ہے تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے ماں جو ہے وہ ایک ہے باپ ایک ہے تمہارا آدم تو پھر کس منعات پر تم ایک دوسرے کو گڑیا ذلی اور کم تر جو ہے وہ تصور کرتے ہو تمہیں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر حج کے سارے کے سارے حرکان ادا کرنے ہیں اور برابری کی صف کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے اگر مساوات یہ حج میں سے نکال دی جائیں تو پھر حج کا جو اصل مقصد ہے جو اس کی روح ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تو فرمایا اس معاملے میں وَسْفَرْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ سَمْعَفْتِ مَامِرَا دَرُوْكُ اِنَّ اللَّهُ بَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے یعنی اس میں ایک نوید بھی سنا دی کہ اگر سچے دل سے تم اپنے قناہوں کی معافی مانگو گے تو وہ بخور بھی ہے یعنی بخشنے والا بھی ہے اور مزید رحم اور کرم فرمانے والا بھی ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی خوبصورت تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآدمِ